تلنگانہ کے ساتھ نائن صافیوں کے مسئلے پر نریندر موڈی حکومت کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جائج رکھتے ہوئے وزہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جرمہ راؤ نے نئے میڈیکل کالیجز کی منظوری کے معاملے میں مرکز کی نائن صافی پر ٹویٹ کیا ہے کے ٹی آر نے ٹویٹر پر لکھا کہ وزراعظم نریندر موڈی نے تلنگانہ کے لیے کتنے میڈیکل کالیجز منظور کیے ہیں اس کی تفصیلات پیش کرتا ہوں کے ٹی آر نے بڑا صفر پیش کیا اور بتایا کہ تلنگانہ کے لیے ایک بھی نیا میڈیکل کالیج منظور نہیں کیا کیا ہے انہوں نے لکھا کہ چیف منسٹر کیسی آر نے تلنگانہ میں میڈیکل ایجوکیشن کی نئی تاریخ رخم کی ہے دوہزہ چودہ سے خبر سیانسٹھ برسوں میں تلنگانہ میں اس سے پانچ میڈیکل کالیجز خائم کیے گئے جبکہ گزشتہ آٹھ برسوں میں سولہ نئے میڈیکل کالیجز کی منظوری دی گئی اور تیرہ مزید کالیجز خائم ہوں گی جس کے تحت ہر جلے میں ایک میڈیکل کالیج ہوگا کیٹی آر نے بتایا کہ ون پرتی راما گنڈم اور جگتیال کے میڈیکل کالیجز تکمیل کے مرحلے میں ہے جبکہ سوریا پیٹ محبوب نگر سیدھی پیٹ اور نلگنڈے کے میڈیکل کالیجز نے کارکردگی کا آغاز کر دیا ہے جلد کتا گڑا میں میڈیکل کالیج کے افتتاق کا اعلان ہوگا واسر رہے کہ کیٹی رامراو تلنگانا سے مرکز کی ہر شب میں نائنسابیوں کو مسلسل اجاگر کر رہے ہیں بی جی پی کی فرخہ پرس سیاست کے خلاف بھی کیٹی آر نے ٹویٹر پر مورچہ کھول دیا ہے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر اوپن یونیورسٹی کی تقریب میں ہفتے کو کیٹی آر نے بی جی پی کی نفرت پر مبنی محمد کا حوالہ دیتے ہوئے سخت تدخیق کی ہے